جے سری کشنا دوستو میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہتی چمتکاری پربھاو سالی سستہ سندر اسٹون کے بارے میں جانکاری شیئر کرنے جا رہے ہیں جی ہاں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائگر اسٹون کے جبردست فائدے شیئر کرنے جا رہے ہیں ٹائگر اسٹون جسے دریائی لہسونیاں بھی کہتے ہیں یہ رتن بہتی سستہ سندر اور پاورفل پربھاو سالی رتن ہے یہ رتن کالے جادو کے اثر کو دور کرنے والا ہوتا ہے اور بھوت پریت سے رکصہ بھی کرتا ہے تو سیدھے سیدھے طور پر کہیں تو ٹائگر آئی سٹون بوری نجڑ سے بچاتا ہے اس کے علاوہ ٹائگر آئی رتن شریر اور من کی نیگٹیو انرزی کو بھی دور کرتا ہے تو یہ چمتکاری رتن ایسے لوگوں کے لیے بھی فائدے مند ہیں جو کی ویابار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان میں آتمی ویسواس کی بہت زیادہ کمی ہے اور اسی کارن سے وہ کئی ویابار تو کر چکے ہوتے ہیں لیکن بار 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 یہ سفل ہو جاتے ہیں ایسے ویقتی کو اس رتن کو جرور سے دھارن کرنا چاہیے اس رتن کے پربھاو سے اسے نشچت روپ سے سفلتا مل سکتی ہے ٹائگر آئی سٹون ویقتی کو آتمی ویسواس اور ساحس پردان کرتا ہے یعنی کہ یہ دی کوئی ویقتی بہت زیادہ ڈرپوک ہے بے حد ڈرپوک ہے ہمیشہ ڈرہا ڈرہا سا رہتا ہے اداس رہتا ہے نیراس رہتا ہے ایسے ویقتی کے زیون میں ٹائگر آئی سٹون ایک رام بان عوصدی کی طرح کام کر کے اس کے زیون میں امید بھر سکتا ہے جی ہاں یہ دی کوئی ویقتی بہت زیادہ ڈرپوک ہے ہر چیز سے ڈرتا ہے ہر کاری کو کرنے سے ڈرتا ہے اسے ٹائگر آئی سٹون جرور سے پہننا چاہیے یدی کسی ویقتی کا ویبھا نہیں ہو رہا ہے تو شیگر ویبھا کے لیے بھی اس رتن کی انگوٹی دھارن کی جا سکتی ہے تو ویبھا کے لیے ٹائگر آئی سٹون کو رسی پنچمی کے دن ترجنی انگولی میں دھارن کرنا چاہیے دوستو کئی ویقتیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اسے سنتان ہی نہیں ہوتی ہے اور اگر سنتان ہوتی بھی ہے تو جنم لیتے ہی مر جاتی ہے اور ایسا ایک بار دو بار نہیں کئی بار ہو جاتا ہے جنم سے پہلے بھی سنتان سماپت ہو جاتی ہے اگر ایسی استطی ہے تو دونوں پتی پتنی اپنا وزن کر لے اور وزن کے ایک پرتیسط کے برابر ٹائگر اسٹون ابھیمنتریت کر کے کسی بھی سکل پکس میں جب اسطری ماسک دھارم میں ہو تب دونوں پتی پتنی کو ٹائگر آئی سٹون کو ایک ساتھ دھارن کرنا ہے ایسا کرنے سے سنتان سکھ مل جاتا ہے یدی گرب پات ہوتا ہے تو اس میں بھی تورنت لاب ہونے لگتا ہے تو سنتان سکھ پرابت کرنے کے لیے بھی آپ ٹائگر آئی رتن کو دھارن کر سکتے ہیں یدی کوئی ویکتی اپنے شترووں سے بہت زیادہ پریسان ہو چکا ہے چاروں اور شترووں سے پریسان کر رہے ہیں ایسے ویکتی کو منگلوار کے دن ٹائگر آئی سٹون پہننا چاہیے یدی کوئی ویکتی کرج میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی نیت کرج چکانے کی تو ہے لیکن وہ چکا نہیں پا رہا ہے تو ایسے ویکتی کو ٹائگر آئی سٹون شکروار کے دن سپید رنگ کے دھگے میں چاندی کی لوکیٹ میں دھارن کرنا چاہیے اور یدی بہت زیادہ مانصک تناو ہے بہت زیادہ آپ پریسان ہے تب بھی آپ ٹائگر آئی سٹون پہنیے ٹائگر آئی سٹون جیون میں تناو کو کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوا ہے اے سامائیے کہ مرتیوں اور درگٹنا سے بچنے کے لیے بھی ٹائگر آئی سٹون پہننا جا سکتا ہے تو دوستو ٹائگر آئی سٹون روبی کا ایک نم نسرینی کا اپر رتن مانا جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ سوریہ کے وپریت پرباہوں سے بچنے کے لیے بھی آپ اسے پہن سکتے ہیں اور سوریہ کے اچھے فلوک کو پرابت کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ سستہ ہوتا ہے تو آپ اسے ویسام آردھک اسٹیتی میں بھی جب سوریہ آپ کا اچھ میں ہو تو اچھ فل کو پرابت کرنے کے لیے بھی اسے دھارن کر سکتے ہیں یہ دی گھر میں بچوں کو بار بار نجر لگ جاتی ہے تو بچے کے گلے میں ٹائگر آئی سٹون پہنانے سے ترنت ہی فائدہ ملنے لگتا ہے اس کے علاوہ یہ دی کسی لڑکی کا ویوہ نہیں ہو رہا ہے یا سگائی چھوٹ جاتی ہے تو ایسی لڑکی کو ناغ پنچمی کے دن صبح ناغ دیوتا کے درسنوں کے بعد میں ٹائگر آئی سٹون کو دھارن کرنا چاہیے ایسا کرنے سے لڑکی کا ویوہ سیگر ہو جاتا ہے اور یہ دی گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتا ہے جیون میں سکھ سانتی سماپت سی ہو گئی ہے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کلیس ہونے لگتا ہے تو پریوار کے مکھیا کو چاہیے کہ وہ سوموار کے دن پراتے آم کے پتے کے رس کا ابھی سے ٹائگر آئی سٹون پر کریں اور پھر اس سٹون کو دھارن کر لیں یہ بہت ہی چمتکاری روپ سے کام کرتا ہے اور لڑائی جھگڑوں کو سماپ کرتا ہے دوستو ٹائگر آئی بہت ہی سستا رتن ہے باجار میں پچاس روپے پرتی کیرٹ سے یہ شروع ہو جاتا ہے اور گنووطہ کے انوسار دو سو روپے پرتی کیرٹ تک آسانی سے مل جاتا ہے تو یدی آپ بھی اس رتن کو دھارن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اپنے اسطحانی باجار میں دھونڈ لیجیے آسانی سے مل جائے گا اسطحانی باجار میں کسی پرتیشت دکان سے آپ اسے خرید سکتے ہیں لیکن اب یہ رتن آن لائن باجار میں بھی کافی آسانی سے مل جاتا ہے سائٹی فائیڈ مل جاتا ہے تو یدی آپ آن لائن باجار سے اسے خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہم آپ کو آن لائن باجار کا بھی ایک لنک شیئر کر رہے ہیں جہاں سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں یہ لنک افیلیٹڈ لنک ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور ہاں یدی آپ آن لائن باجار میں آرڈر کرنے جا رہے ہیں تو آپ آرڈر کرنے سے پہلے دیکھئے کہ جس بھی سیلر کو آپ نے چنا ہے اس کے آپ ریویوز دیکھئے کہ لوگوں کو اس کے دوارہ بھیجے گے رتن پسند آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں یا اس نے صحیح بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے ہیں تو لوگوں کے کمنٹ جرور سے آپ پڑھئے اس کے بعد میں ہی آپ آرڈر کیجئے اس سے آپ کو ریٹن کرنا نہیں پڑے گا اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اس مندت سیلر کتنا صحیح ہے اور آپ کو کتنی صحیح چیز بھیجنے والا ہے تو آپ بھی ٹائگر آئی اسٹون کو دھارن کر سکتے ہیں یدی آپ اس پرکار کی کسی سمسیاں سے گرست ہیں تو بس اس ویڈیو کو یہاں ہی ورام دیتے ہیں دوستو یہ ہے ویڈیو یہ ہے جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے یدی آپ کو یہ ہے ویڈیو یہ ہے جانکاری اچھی لگی ہے یوسپل لگی ہے تو کرپیا لائک کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے اور یدی آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کرپیا چینل سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر کیونکہ اس چینل پر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لئے ترہ ترہ کی دھارمک جانکاریاں ہم ریمیڈیج ہم ٹیپس ہر ٹیکنکل نولیج تو سبسکرائب کرنے پر آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کی اپلوڈز لگاتار نیرنتر ملتی رہے گی تو ابھی سبسکرائب کے لال بٹن پر کلک کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکاری لے کر میں آپ کا دوست ناریندر اگروال پھر ملوں گا تب تک کے لئے stay healthy stay happy thank you for watching my video thanks jai siri rama jai hanama